بھائی نے یہاں آئی لائٹ کیا ہے ویری بگننگ اس پہ یعنی میں نے بھی کافی بات کی اور تب سے لے کر آج تک ولوستان کی بچوں کے کافی امیدیں میرے خلال اس کمیٹی سے وابستہ ہیں صرف چیئرمن کے انتخاب پہ اس کو کنٹروورشل بنانا آج تقریبا ہم صبح ساڑھے گیارہ سے میں بیٹھی ہوئی تھی تین بجے میں وہاں سے اٹھی ہوں صرف اس طرح کی چیزوں کے کہ کس نے نہ یہ پوزیشن کا یعنی پورم تھا نہ یہ گورنمنٹ کا تھا یہ ہم نے ان بچیوں کو ہم نے انصاف دلانا ہے جن کے ساتھ یہ ہوا ہے ان کی امیدیں ہم سے وابستہ ہیں جناب سپیکر اگر ٹرانسپیرنٹ انکوائری کی فیور میں ہوتے تو میں یہ کہتی تھی کہ جس دن اسی ایوان سے اسی رسپیکٹڈ جگہ سے جب یہ نومینیشنز گئی اسی دن میٹنگ ہونی چاہیے تھی چیزوں کو ہم جتنا ڈلے کریں گے اتنا ہی ڈلے ہوں گے ایک چیئر پرسن کا چناؤں میرا خیالہ کوئی راکٹ سائنس نہیں تھا اس میں جس آپ کے لوگ تھے آپ کے آٹھ لوگ پریزنٹ تھے دو لوگوں کی وجہ سے آپ اس کو کہتے ہو کہ کورم پورا نہ ہونا تو میرا نہیں خیال تھا کہ کورم پورا نہیں تھا کورم کمپلیٹ تھا ہمارا اور وہ لوگ یہاں پہ نہیں ہیں تو اس کی ذمہ دار میرا خیالہ پھر وہ بچیاں نہیں ہو سکتی وہ سفر نہیں کر سکتی ابھی بھی میں حالات کو آپ کو یہ بتا دوں جب سے سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا پہ یہ چیزیں چلی ہیں آپ کی یونیورسٹی کی بچیوں نے آسٹل چھوڑ دیا ہے وہ واش رومز کی در کے مارے واش رومز یوز نہیں کر سکتے وہ اپنے کمروں میں نہیں رہ سکتے جناب سپیکر اس کو صرف ایک چیئر پرسن کی چناؤں کیلئے اگر کنٹروورشل بنانا ہے تو آئی ڈونٹ ٹھنگ سو بھی کین گیو ایک ٹرانسپیرنٹ انکوائری ریپورٹ ٹو اینی ایڈرز میرا یہی وہ ہو رہا ہے کہ جنہوں نے یہ ریپورٹ بنانی ہے تشکیل دینی ہے اگر ہم ٹرانسپیرنٹ انکوائری نہیں کر سکتے ایک چیئر پرسن کی وجہ سے یا اس کی چناؤں کیلئے تو میرا خیال ہے دیر سے بہتر ہے کہ آپ یا تو یہ کمیٹی ختم کرتے ڈمولش کر دے براہنہ ہم لوگوں کو کیوں دھوکہ دیتے رہے کیوں ہم سوشل میڈیا پہ یہ ہے کہ نوٹیفائے ہو گئے جبکہ اختیارات ہمارے پاس ہے نہیں مزید آپ دس کمیٹیز بنا لیں اس کو جتنا آپ ڈیلے کریں گے اس کے جواب دے جناب سپیکر آپ بھی ہوں گے اور ہم بھی تو لہٰذا میری بھی اس ایوان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سے سپیشلی کہ آپ اس کی میٹنگ کل ہی کال کریں کل ہی جو ڈیسیجن ہم لے سکے تاکہ اس پہ ایس سونس پوزیبل ہم انکوائری سٹارٹ کریں